ناظرین آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم اور خاص ہے اور وہ موضوع ہے دماغ میں شیطانی خیالات اور وسوسوں کا آنا ناظرین شیطانی وسوسوں کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے کیا گندے وسوسوں اور خیالوں کا بے انسان کو گناہ ملتا ہے اور اگر نماز کے دوران گندے خیالات آئیں تو کیا نماز باطل ہو جائے گی اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دوران نماز اور عام حالات میں ان وسوسوں کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور ایسے وسوسوں سے بچنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اس حوالے سے آ حدیث مبارکہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان بتائیں گے جس کی مدد سے آپ ان سے جان چھڑا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا بہترم ناظرین وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یا پھر نفس امارہ کا جب غلبہ ہو تب وسوسے آتے ہیں مجودہ دور میں منتشر بیماریوں میں سے وسوسہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے وسوسہ برے خیالات اور شکوک و شبہات کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے یہ وسوسہ کبھی عقیدہ کے متعلق ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ خیال آنا کہ کیا اللہ موجود ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا کبھی عبادات جیسے صلات اور طہارت میں شک کے طور پر ہوتا ہے تو کبھی موہم بیماریوں سے خوف اور ان کے بارے میں فکر مندی سے متعلق ہوتا ہے نیز مختلف حوالوں سے انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ نماز کی تکبیر تحریمہ ہوتے ہی ہم خیالوں کی وادی میں جا نکلتے ہیں پھر ہوش تب آتا ہے جب امام صاحب سلام کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں یہ بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد اور شعار دین وغیرہ کے بارے میں شکسہ گزرنے لگتا ہے تب ہم سہم کے رہ جاتے ہیں ہمیں اپنا ایمان خطرے سے دو چار محسوس ہوتا ہے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسوسے پیدا کیوں ہوتے ہیں ان وسوسوں کی الجن میں ہمارے لئے اسلام میں کیا حکم ہے آئیے شرعیت اور سنت کی روشنے میں اس الجن کی سلجن دریافت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں جن کو بیان کرنا ہم پر بہت گرا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر ایسے وسوسے ہوں جن کو بیان کریں آپ نے فرمایا کیا تمہیں ایسے وسوسے ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ تو این ایمان ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسوسوں کو این ایمان قرار دیا ہے کہ انسان اسے برا سمجھتا ہے جو وسوسے اسے آتے ہیں جیسا کہ کسی صحابی نے وسوسہ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ بنا دیا یہ وسوسے کبھی اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ہوتے ہیں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے اور جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی سورتہ آیت نمبر 124 تو کبھی اللہ تعالیٰ اعزمائش کے طور پر اس کے گناہوں کی مغفرت اور برائیوں کا کفارہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان کو کوئی تکلیف و پریشانی بیماری فکر و غم اور مصیبت نہیں لاحق ہوتی یہاں تک کہ جو کانٹا اسے چپتا ہے مگر اللہ ان کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے برے خیالات اصل میں ہمارے برے کردار کا نتیجہ ہے اگر ہم نیک کام کریں گے تو خیالات بھی نیک ہوں گے تو اچھے خیالات پیدا کرنے کے لیے برائی کو ترک کرنا پڑے گا اور اچھائی کو پنانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ مالک ہمارے برے خیالات پر مواخذہ نہیں کرتا جب تک کہ ہم برائی کا ارتکاب نہ کر لیں لیکن اگر خیالات اچھے ہوں انہیں عملی جامع نام بھی پینا سکے تو بھی اللہ کی طرف سے اس پر ہمارے لیے نیکیاں لکھ جاتی ہیں حضرت بحر الرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت کے ان وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے جو سینوں میں پیدا ہوتے ہیں جب تک لوگ ان پر عمل نہ کریں یا زبانی اظہار نہ کریں ناظرین وسوسے کی دو قسمیں ہیں جو بغیر اختیار کے خود و خود دل میں پیدا ہو جاتا ہے جس میں آدمی کا ذاتی ارادہ شامل نہیں ہوتا یہ وسوسہ تمام شریعتوں میں قابل معافی ہے نمبر دو اپنے اختیارات اور ذاتی ارادے کے ساتھ دل میں برائی کا تصور پیدا کرنا یہ وسوسہ شریعت محمدیہ میں اس وقت تک قابل معافی ہے جب تک اس وسوسے والا زبانی اظہار یا جسمانی عمل نہ کر دے اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اس کے خلاف اس وقت تک نہ لکھو جب تک کہ وہ اسے سرزد نہ ہو جائے اگر وہ اس برائی کا ارتکاب کر لے تو اسے ایک ہی گناہ لکھو اور اگر اس نے اسے میری خاطر چھوڑ دیا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دو اور جب وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے لیکن اسے نہ کر سکے تو اس کے حصے میں ایک نیکی لکھ دو پھر اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے لئے دس سے سات سو گناہ تک لکھو اسی طرح ایک اور حدیث میں مذکور ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف والا فرشتہ گلتی کرنے والے مسلمان سے چھے گھنٹے تک کلم اٹھائے رکھتا ہے تو اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اسے ختم کر دیتا ہے اگر نہ کرے تو ایک گناہ لکھتا ہے ناظرین یہ دھیان رہے کہ شیطانی وسوسے نماز باطل نہیں ہوتی نماز اپنی جگہ درست ہے بھلے جیسے بھی خیالات آتے رہیں اس لیے اس وسوسے سے پریشان ہو کر نماز چھوڑ دینا بحر صورت غلط ہے کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور اسے قائم کیے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے ازان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پینک موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ ازان کی آواز نہ سن سکے اور جب ازان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے نمازی کے دلیل میں وسوسے ڈالتا ہے کہتا ہے کہ فلا بات یاد کر فلا بات یاد کر ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکھتے پڑی ہیں صحیح مخاری کتاب الازان 608 ناظرین آئیے اب جانتے ہیں کہ نماز اور عام حالات میں شیطانی وسوسوں سے کیسے بچا جائے شیطانی وسوسے لوگوں کے لیے بہت پریشان کن ہیں خاص طور سے نمازی حضرات کے لیے دوستو اگر نماز میں وسوسہ پیدا ہو کہ سور فاتحہ میں نے پڑھی کہ نہیں تو ایک مرتبہ مزید فاتحہ پڑھ لیں کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ نے فاتحہ نہ پڑھی ہو لیکن اگر ہمیشہ نماز میں سور فاتحہ نہ پڑھنے کا خیال پیدا ہو تو یقیناً شیطان کی طرف سے ہے جو آپ کو نماز سے گافل کر دینا چاہتا ہے یہی چیز اور کوئی ذکر یا دعا پڑھنے یا نہ پڑھنے کے متعلق منطبق کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے دل میں ایک سجدہ کم کرنے یا ایک رکت کم یا زیادہ کرنے کا خیال آ رہا ہے تو یہ شک کا معاملہ ہے یا یقین پر اعتماد کرتے ہوئے صرف ایک ہی سجدہ شمار کریں اور ایک سجدہ مزید کریں آخر میں سلام پھیڑنے سے پہلے سجدہ سہو بھی کر لیں اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ اکثر ہوتا ہے تو ہلکی تیز آواز کے ساتھ تکبیر کہا کریں حتیٰ کہ سجدہ میں جاتے ہوئے بھی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں ابھی ایک سجدہ کر لیا ہے اب بھی دوسرا کرنا ہے اگر کسی کو اکثر پہلے قدع کے متعلق شک ہو جاتا ہے کہ قدع کیا کہ نہیں اگر شک ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں کیونکہ قدعہ آوازہ واجب ہے اگر چھوٹ جائے تو سلام پھیڑنے سے پہلے سجدہ سہو کرنے سے واجب کی تلافی ہو جائے گی نماز میں ہی ان مذکورہ چیزوں کا وسوسہ زیادہ تر پیدا ہوتا ہے اگر یہ وسوسے ہمیشہ آیا کریں یعنی ہر نماز میں ہمیشہ اس قسم کا شبہ پیدا ہو تو یقینا یہ شیطان کی طرف سے ہے جو انسان کو نماز سے گافل کر دینا چاہتا ہے بلکہ سیاہ نماز سے ہی دور کرنا چاہتا ہے ناظرین اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر انہیں نماز کی لذت نہیں محسوس ہوتی اور وہ شیطانی وسوسوں کا شکار رہتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں اللہ کا تصور کرنے کے بجائے ادھر ادھر دھیان رکھتے ہیں جبکہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس طرح نماز پڑھیں گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو یہ تصور کریں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ عبادت میں اخلاص پیدا کیا جائے اور اخلاص ختم کرنے والے امور سے بچا جائے یعنی عبادت خالص اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ہو اس میں دنیاوی کوئی گرز تو منصت شامل نہ ہو اور پھر عبادت میں خوشو خضو پیدا کریں تو انشاءاللہ ہمیں عبادت کی لذت میں سوس ہوگی شیطانی وسوسے اور اس کی تعدابیر سے بھی بچ سکیں گے اور ہماری عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوگی آخر پر ہم اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہیں گے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی بھی ایسے کام سے باز رہیں جن کی وجہ سے نماز یہ عام حالات میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں مثلا بعض لوگ خیاب باختہ فلمیں دیکھتے ہیں یا تصویریں دیکھتے ہیں جو ذہن میں رچ بس جاتی ہیں اور پھر اپنا کام دکھاتی ہیں اگر آپ ایسی کسی چیز میں مبتلا ہیں اور آپ انہیں ناپسند بھی کرتے ہیں تو اس سے اپنا پیچھا چھڑائیں یا اگر عورت کے دل میں تھوڑی بہت خاند کی ضرورت اور رقبت ہو یا خاند کو اپنی بیوی کی رقبت ہو یا کسی بھوکے کو کھانے کی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ اگر نماز کا وقت ادا کرنے میں ابھی فرصت ہے تو پھر پہلے اپنی ضرورت پوری کر لیں اور بعد میں نماز ادا کریں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جب شام کا کھانا سامے رکھ دیا جائے تو نماز مغرب سے پہلے کھانا کھاؤ اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز کے لئے اجلت نہ کرو یعنی جب کھانا تیار ہو اور انسان کو کھانے کی طلب بھی ہو تو وہ نماز کے لئے جانے سے پہلے کھانا کھا لے کیونکہ جب نماز سے پہلے کھانا تیار ہو جائے تو انسان کی توجہ اس کے طرف مبزول ہو گئی جس کی وجہ سے نماز میں کمی واقعہ ہو گی لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے کی مجودگی میں نماز نہیں ہوتی اور نہ اس وقت جب اسے بول براز کا تقاضہ ہو یعنی جب انسان کو کھانے یا پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوگی تو نماز میں اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا لہذا نماز کے وقت سے پہلے اپنے معاملات سے فارغ ہو جائیں ایک اور بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے خیالات پیدا ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایے سے بھی اگاہ کرتے ہیں اور وہ عمل بھی بتاتے ہیں جو آپ رضی اللہ عنہ نے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے تجویز فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی تو اس کو آپ رضی اللہ عنہ نے یہی نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتناب کرو اور جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو لکمہ حلال پر یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو اس عمل سے برے خیالات آنا رکھ جائیں گے تو دوستو اگر آپ بھی ایسے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہیں اور ان سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے آمین آمین آمین